خدا کیلئے اللہ کو جانے سب سے بڑا نولیج اپنے رب کو پہچانو رب کو پہچاننے کی سورس کیا ہے قرآن مجید حدیث صحابہ کے اقوال ان کی بکس لکھی ہوئی باقی سیکنڈری ہیں بلے شاہ کی شاعری سیکنڈری ہے بابا فرید کی شاعری سیکنڈری ہے اچھی ہے وہ شاعری لیکن وہ سیکنڈری سورس ہے بولی وڈ کی موویز تو بالکل بھی نہیں ہے رب کو پہچان کیونکہ بولی وڈ کو فالو کریں گے تو بولی وڈ کہتا ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے خوب لگا لو پہرے رستے رب کھولے یہ رب کی ڈیفنیشن ہے بولی وڈ کے لزدیک کہ خوب عشق لڑاؤ رستے کون کھولے گا اللہ اللہ کہتے ہیں بے شرمی کے رستے اللہ کیسے کھولے گا اور وہ کہہ رہا ہے رستے رب کھولے گی بیڑا غرق کر دیا اللہ کے نولیج کا ہماری یوٹ کو بولی وڈ ایک عجیب ایمیج اللہ سبحانہ وتعالی کی دکھائی رب کی ایک عجیب ایمیج انہوں نے پیش کی اور ہمارے بچوں کو گارڈ کا جو پنسپٹ ٹی وی سیریز سے اور کارٹون موویز سے پتہ لگ رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہے ہی نہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے سپر مین سپائیڈر مین بیٹ مین ایکس مین وہی دنیا کو سیف کر رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں بیٹ مین کسی ایک مووی میں مجھے دکھا دیں کہ کبھی ہیرو نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا کسی ایک مووی میں کوئی اللہ کا کانسپٹ آیا ہو گارڈ کو انہوں نے داخل کیا ہو کہ گارڈ سے مدد مانگ رہا ہے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اللہ کا پتہ نہیں انہیں سورس آف پیس کا سورس آف وزڈم کا انہیں پتہ نہیں تو جب اللہ کا ہی نہیں پتہ آپ کو آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے آپ نے کیسے مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے صحابہ کو لگ گیا تھا پتہ اللہ کا اس لیے صحابہ میں سے خالد بن ولی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے بسم اللہ اللہ علیہ وزڑ رومہ اسمی شایین فلالتی والا فی السمائی وہو سمیل اور کچھ بھی نہیں ہوا پرشن کنگ کے سامنے زہر پی گئے اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں اور جسٹ فیل کہ آپ نے کتنی بڑی چیز مس کی ہے اللہ کا نالج مس کی ہے اللہ کا اکناب کبھی غلطی نہیں کرتا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا آپ کے لیے جو لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے لے نا تم کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا اس خاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا روتے تھے نا یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ پھر آپ کو پتہ لگے گا حضرت خزر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا سورہ کاف میں کیا ہے کشتی میں شگاپ ڈال دیا حضرت خزر نے کشتی کو فانٹی کر دیا موسیٰ غصے ہو گئے یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا سوال مت پوچھو اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاپ میں نے کیوں ڈالا تھا کیونکہ ایک کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلاغ کرتی ہے اور آگے ایک ظالم حکمران ہے بادشاہ ہے وہ ویٹ کر رہا تھا اس کشتی کو دے آنے کے لیے میں نے اس میں شگاپ ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دیں آپ کی زندگی میں جو شگاپ ہے جو داغ ہے جو پاسٹ کی میموریز ہے جو تکلیف ہے جو ترد ہے وہ اس لیے ہے اس کشتی کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاپ ڈالوایا تو آپ کی زندگی میں بھی شگاپ ڈالوایا تاکہ آپ کو پتا لگے گی قیامت والے دن پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پر کسی بھی مسائب پر کتنی آسان ہو جائے گی زندگی کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے اگر صرف اس ایک نام کو سمجھ لیں نمبر ٹو الحفیز تا گارڈین تا پرفیکٹ گارڈین ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے اور انسان تو دور کی بات حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چھوٹی چل رہی ہے اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں how is it possible کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے ہیں how is it possible آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے ہیں how is it possible آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے ہیں کیسے سوچ گئے آپ تن رات آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں کون اڑاتا ہے کون کی حفاظت کرتا ہے رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا ہو آپ بھی اڑیں پرواز کریں اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے اللہ رب العالمین اور وہ تھام رہا ہے اس نے تھاما ہوئے آپ کو کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوئے نہیں پتا ہمیں مائکرو آرگنزمز کی دنیا ہماری سامنے کھل جائے نا اگر بیکٹیریاں جرہ سیم مائکرو آرگنزمز تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ کس طرح نیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ آپ کا کنٹرول زیرو ہے اپنی باڈی پر اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ الحفیظ پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو پتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے کیسے ممکن ہے پتہ گرا اللہ کو پتا بے جان چیز گری اللہ کو پتا آپ گرے اللہ کو پتا ہے نہیں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہماری آئیز کی انڈر ہو مدد مانگ کر تو دیکھو ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے دلوں کو میں بدلتا ہوں میری دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے کچھ نہیں کر سکتے تم میں بدلوں گا اس دل کو کنٹرول ایٹم کنٹرول ایٹم کنٹرول لوگوں کے پاؤں پڑھتے پھرتے ہو مجھے اگنور کر کے حدیث سنے جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس تین اللہ اس کے گارڈین ہے اللہ الحفیظ ہے سوچو جس نے فجر کی نماز چھوڑی کتنا بڑا رسک لیا اس کو دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس میں صبح اٹھتے ہیں اگر وہی کانسٹ کے لیے اٹھنا ہوتا صبح تو فوراں اٹھ جاتے ہیں المؤمن the grantor of security the source of peace اللہ بھٹا ہے سکیور کرنے والا سکیورٹی دینے والا اور شیطان نے تمہیں انسکیور کر دیا سورس آف سکیورٹی سے imagine تمہیں سورس سے انسکیور کر دیا شیطان نے اب تم جو ہے وہ نظریں چھراتے واللہ سے تم کہتے ہیں I am so dirty I feel so dirty میں نے یہ کیا میں نے گناہ کیا how will Allah accept you میں بتاؤں how will Allah accept you صحیح ترمیزی کی حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے ہیں یا نبی کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب پھر all ڈوب رہا تھا اور میں اس کے موں میں مٹی ڈال رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں آکے اسے بھی معاف نہ کر دیں یہ ہے الموکمین سورس آف سکیورٹی سکیور کرنے والا اور you say کہ he hates me you say کہ میں نے نہیں جانا اس کے پاس اللہ کا ایک نام البکیل وقالت کرنے والا پروٹیکٹ کرنے والا ڈیفینڈ کرنے والا سمجھو اس کو سمجھو اس اٹریبیوٹ کو اور امپاور ہو جاؤ اکاف بن جاؤ اڑا ہوا میں شیر بن جاؤ کیونکہ تمہارا وقیل اللہ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی تمہاری پروموشن نہیں روک سکتا کوئی تمہیں بیٹ بائٹنگ کر کے ڈاؤن نہیں کر سکتا کوئی تمہیں ڈیگریٹ کر کے کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نے لکھ چھوڑا تمہارا رزق وہ پہنچ کے رہے گا اور اللہ تمہاری وقالت کریں گے کس کی وقالت کی اللہ نے حضرت مریم کی کی کہ نہیں کی کتنا بڑا الزام لگا حضرت مریم پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بدکار ہے بچہ جہاں سے آ گیا اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا کتنے سائیکلوجیکل ڈسپریس میں تھی حضرت مریم the greatest woman that ever lived defend کیا اللہ نے defend کیا پوری صورت کا نام مریم رکھ دیا یوسف علیہ السلام کو defend کیا اللہ نے برادرز نے اتنی کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو defend کرنے کی یہ تو چور ہے جی یہ تو اپنے باپ کا نافرمان ہے جب بن یمین کو پکڑا بھائیوں نے کہا کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا نا وہ بھی چور تھا اس نے کر لی تو کوئی بات نہیں حضرت یوسف کو اتنا دکھ ہوا کہ میرے relatives میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن بیئر کیا معاف کیا حلم دکھایا courage دکھایا اللہ نے defend کیا کیسے defend کیا وانو زلیخہ نے معافی مانگی بھرے دربار میں کہ یوسف نے برائی نہیں کی تھی میں نے اس سے ورگلایا اللہ may hurt to apologize بھائیوں نے معافی مانگی بھری محفل میں یوسف ماف کر دو یوسف ماف کر دو غلطی ہو گئی ماف کر دو یہ ہے اللہ وکیل آپ کا defend کرے گا آپ کو مت پریشان ہو ایک بار connect تو کرو tension free ہو جاؤ گے tension free ایک اور نام اللہ کا الودود اللہ کے نام جاننے ہیں نا آپ نے فقل قلوب ایک course ہے میڈم حرد حاشمی کا تو کرو آپ کو پتا لگے اللہ کون آپ کو نہیں پتا الودود سب سے زیادہ محبت کرنے والا unconditional محبت کرنے والا شدید محبت کرنے والا بغیر کسی condition کے محبت کرنے والا آپ گناہ کریں گے پھر بھی محبت کرے گا آپ گناہ کریں گے پھر بھی دے گا آپ پڑے سے بڑا گناہ کرنے گے پھر بھی معاف کریں because he loves you he loves you most کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ مجھے نہیں سنتے وہ میری بات نہیں سنیں گے how could you آپ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں آپ نے خود کبھی کنیکٹ نہیں کیا اللہ سے اللہ تو مائن کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آیا میرے پاس ایک اچھا ٹیچر ہے نا اچھا ٹیچر جب نلائک سٹوڈنٹ اس کے پاس آتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے لائک سٹوڈنٹ تو ٹھیک ہے گریڈز لے رہا ہے اسائنمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی نلائک سٹوڈنٹ نے سرپرائز کر دیا اچانک نمبر لے کر اچانک question پوچھ کے واو اب میں خوش ہوں اللہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جب نلائک بندہ جاتا ہے گناہ گار بندہ جاتا ہے روتا ہے کنیک کرتا ہے معافی مانتا ہے